موسیقی موسیقی آسان ہے بس ٹائم لگتا ہے ہرا کیا ہر کبودر کی بریڈ بنانا آسان ہے ٹھیک ہے بس ٹائم لگتا ہے اس میں کیونکہ یہ ہم اس کا جوڑا لگائیں گے پھر اس کے بچے ہوں گے پھر ان کے بچوں کے بچے ہوں گے اسے نسل تیار کرنے میں اگر آپ کو پندرہ بیس کبودر تیار کرنے ایک ہی کلر گے تو آپ کو تقریباً بھی دو سے تین سال لگیں گے اگر کبودروں کی اچھی بریڈ ہوئی تو پھر دیڑھے یا دو سال لگیں گے ٹھیک ہے اگر کبودروں کی صحیح سے بریڈ نہیں کی مطلب سلو سلو بریڈ کی انہوں نے تو آپ کو تقریباً یہ نسل بنانے میں دو سے تین سال یا چار سال بھی لگ سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جوان کبودر لیں اور آپ نے جو نا کبودر مضبوط لینے طاقتور کبودر لینے جن کے بچے زیادہ ہو سکیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے دو باز تیار کرنے جو بھی کرنے آپ اسی فرمولے پر تیار کریے گا ٹھیک ہے میں آپ کو پورا ہر چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گا ہر بات آپ کو بتاؤں گا جو جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کوئی میں آپ کا فالتو ٹائم نہیں لوں گا تو چلیں ٹائم زائے کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پہ کر دیں تاکہ میری ہر نوانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو فرنس آپ نے لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا جتنا ہوسکے اتنا شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز مزید چاہیے تو میں اس ٹوپک پہ بھی ویڈیو بنا لوں گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا انٹ تک دیکھئے گا اس کا آپ نے ایک بھی پوائنٹ اسکپ نہیں کرنا ویڈیو کا انٹ تک دیکھئے گا ٹھیک ہے سارے اس میں پوائنٹ جائیں امپورٹنٹ ہیں تو بھائی دیکھیں جب آپ نے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہرے کبودر کی ٹھیک ہے پھر اسی فورمولے پہ آپ نے دوسرے آپ نے جو بریڈ تیار کرنی آپ وہ کر لیے گا بلکل آسان ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھیں جوڑا لانا ہے ایک ہرہ پیور ہونا چاہیے کوئی اس میں کروس نہیں ہو کسی قسم کا بھی کروس نہیں ہو نہ وائٹ کبودر کا نہ کسی کلپرے کبودر کا کلسے کبودر کا کسی بھی کبودر کا کروس نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ یہ کبودر لیں گے آپ جس سے جوڑا لے رہے ہیں اس کے پاس آپ دیکھیں پہلے اس جوڑے کے ماں باپ ہیں اگر اس جوڑے کے ماں باپ ہیں تو ان کے ماں باپ ماں باپ آپ دیکھ لیں چیک کریں ان کو بھی اور ان کا کلر آپ نے دیکھنا اس میں ایک بھی وائٹ ڈوٹ نہیں آنا چاہیے جیسے یہ ہے نا فل بلک ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی وائٹ نہیں ہے ٹھیک ایسا آپ نے کبودر دیکھنا اور آپ نے جو دیکھنا ہے کہ اس کبودر جو کبودر آپ لیں گے جو جوڑا لے رہے ہیں اس کے ماں باپ بھی فل جو اگر آپ دوباز بنا رہے تو ان کے ماں باپ بھی فل دوباز ہونے چاہیے اگر آپ ہرے بنا رہے تو ان کے ماں باپ ہرے ہونے چاہیے ان میں کوئی بھی وائٹ کلر نہیں آنا چاہیے مکس نہیں ہے ان کے ناخون بھی بالکل بلیک ہوں ان کی چونچ بھی بلیک ہونی چاہیے پیورٹی کی نشانی یہ ہے کہ آپ جب ان کے ناخون دیکھیں گے تو ناخون ان کے ایک ہی کلر کیوں گے اگر سمجھ لے ہرا کبودر ہے تو اس کے ناکھون بلیک ہوں گے سارے ناکھون بلیک اس میں ایک بھی ناکھون وائٹ نہیں ہوگا اور اس کی جو چونچ ہے وہ بھی بلیک ہوگی ہرے کبودر کے اور اس کا اپنا کلر بھی بلیک ہوگا آنکھوں سے کچھ نہیں ہے آنکھیں تو وہ چینج ہو جاتی ہیں کسی کی پیلی ہوتی ہیں کسی کی وائٹ ہوتی ہیں ایک نصر میں بھی آنکھیں دو تین کلر کے ہوتی ہیں تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے وہ جوڑا بلکل پیور ہوگا اس کے جو پٹھے مطلب آپ جو لے رہے ہوں گے مطلب وہ دستہ صاف ہو رہے ہوں یا تو دستہ صاف کیا انہوں نے اتنی عمر کے آپ نے کبودر لینے جن کی آپ نے نسل بنانی ہے اگر آپ بڑی عمر کے لیں گے مطلب ان کے بھی پہلے سے بھی بچے ہوں گے تو وہ آپ جوڑا لیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے وہ کم از کم بھی پانچ چھے بچے کریں گے اس کے بعد وہ بچے نہیں کر پائیں گے اس سے اچھا آپ نے جوان کبودر لینے تاکہ ان کے بچے زیادہ سے زیادہ ہو سکیں کیونکہ آپ نے نسل بنانی ہے تو اس وجہ سے آپ نے وہ جوان کبودر لینے اور ان کے ماباب میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے چیک کر لینا ہرے ہوں وہ خود بھی کبودر ہرے ہوں تو جب آپ ان کا جوڑا لیں گے وہ لگا وہ جوڑا ہوگا وہ آپ لے لیں ان دونوں کو جوڑا لگائیں آپ جوڑا اپنے پاس لا کے رکھیں ان کے پھر ایک بچے آپ کے پاس وائڈ نہیں ہوگا سارے ہرے ہوں گے اور ایک ہی کلر میں ہوں گے اتنے خوبصورت لگیں گے آپ کو ایک ہی بریڈ بن جائے گی آپ کے پاس اور جب آپ اڑائیں گے نا کبودر یہ میری گارنٹی ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یار آپ نے یہ کبودر کیسے بنایا یا ہمیں بھی بنا کے دو یا ہمیں آپ یہ سیل کرو جتنے پیسے مانگو گے ہم دیں گے لوگ آپ کو اسے بولیں گے آپ اڑائیں گے ان کی پرواز بھی ایسی ہوگی لا جواب لوگ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے پاگل ہو جائیں گے بولیں گے یار ہمیں دے دو یہ کبودر اس سے کبودر آپ کو میں انشاءاللہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آج ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جوڑا لے لیا جوڑا آپ لے آئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا وہ جوڑا لگا لینا یہ نہیں دیکھنا آپ نے اس ٹائم کے مادہ کا وجود بڑا ہے اور نر کا وجود بڑا ہے دونوں کا وجود برابر ہے پھر یہ جوڑا کسے لگے گا تو دیکھیں بیجے میں بتاتا ہوں کہ مادہ کا وجود چھوٹا ہونا چاہیے نر کا وجود بڑا ہونا چاہیے تو اب بھی ہم بنا رہے ہیں نسل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو نسل میں آپ نے دونوں کا بس کلر دیکھنا ہے اور ان کے ناخن کا کلر دیکھنا ہے اور ان کے پنجے یہ مین بات میں آپ کو بتا دوں یاد آگئی ان کے جو پنجے ہیں یہ سرخ ہو ایک ہوتے نا لائٹ کلر کے ہوتے ہیں بلکل پنک شیڈ میں ہوتے ہیں وہ پنجے نہیں آپ نے دیکھنا ہے پنجے جو ہیں سرخ ہو مطلب گہرے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبوتر آگے تک بریڈ کر سکتا ہے کبوتر میں مطلب خون ہے اتنا کہ وہ آگے تک بریڈ کرے گا کافی زیادہ بریڈ کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ نے کبوتر لینا ہے پھر آپ نے وہ جوڑا لگا دیا ٹھیک ہے ان کا آپ نے وجود نہیں دیکھنا کیونکہ ابھی تو ہم وہ بنا رہے ہیں کلر بنا رہے ہیں پھر ان کے آپ بچے لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں جب ان کے تقریباً بھی دس بچے ہو جائیں نا پھر ان میں سے تقریباً بھی چھے بچے تو ان کے جوان ہو گئے ہوں گے مطلب دستہ صاف ہو گئے ہوں گے اور باقی چار ابھی چھوٹے ہوں گے تو پھر جو چھے ان کے بچے تیار ہو گئے اور دو یہ خود ہیں آٹھ کبوتر ٹھیک ہے اب ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے میری آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو پہلے آپ نسل بانا لیں اس کے بعد میری ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اور بھی کچھ پوچھنا تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا دیئے گا میں نے ویڈیو میں ہر چیز بتائی ہوئے کہ تاو بن جوڑا کیسے لگائیں جوڑا پرفیکٹ اچھا جوڑا کامیاب جوڑا کیسے لگائیں ٹھیک ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لئے گا پھر آپ نے اس طریقے سے لگانے اس کا بیٹا مطلب چھ پٹے نا تو یہ والا بھائی اس بہن سے لگا دیا یہ والی بہن اس بھائی سے لگا دی یا تو ماں کو کسی اور کبوتر سے لگا دیا اور کوئی آپ کو اس سے بھی اچھا ہرہ کبوتر کہیں سے مل جائے تو وہ والی کبوتری آپ الگ کر کے چھوٹے وجود کا نر لے لیں اگر بڑے وجود کی مادہ ہے اگر چھوٹے وجود کی مادہ ہے تو بڑے وجود کا نر لے لیں پھر ان کا جوڑا لگا دیں پھر وہ جو پیلے والا نر تھا اس کو دوسری پٹھی سے لگا دیں کسی مادی سے لگا دیں ایسے آپ ایسے مکس کر کے پھر بناتے جائیں بناتے جائیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر ایسے تیار ہو جائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ نے اس طریقے سے بنانے اور کوئی اس میں جلد بازی نہیں کرنی ٹائم تو لگے گا دیکھیں اب آپ نے اگر اچھی چیز تیار کرنی ہے تو ٹائم لگے گا اور آپ نے جو مطلب آپ یہ بنا رہے نا جہاں پہ جیسے آپ ہرے کبوتر بنا رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہرے کبوتر جن کے آپ نسل بنا رہے ہیں وہ جوڑا آپ نے سب سے الگ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ جہان میں رکھئے گا وہ جوڑا مطلب جیسے آپ ایسے نہیں اگر آپ ہرے کبوتروں کی نسل بنا رہے ہیں تو آپ جو نا اسے جوڑوالا سیٹ اپ ہے آپ نے اس میں رکھ دیا اس کو بھی نہیں ٹھیک ہے اگر اس کی مادہ کسی اور سے لگ گئے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو پھر بچے جو ہے نا کروس میں آ جائیں گے آپ بولیں گا یہ تو کیا ہوا بچے تو اسے نہیں کرنا اس لئے آپ نے وہ جوڑا بالکل الگ رکھنا اس کی بریڈ سب سے الگ کروانی ہے جیسے یہ میں نے ابھی کبوتر چھوڑا ہوا نا یہ تو ابھی وائٹ کبوتر کیسے لگا ہوا ہے میں نے ابھی کسی کی نسل نہیں بنائی میں نے کلر والی نسل نہیں بنائی میں نے ویسے نسل تیار کریے پرواز کے حساب سے ان کا کلر نہیں بنایا بھی تک وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ میں دکھاؤں گا جب آپ میرے دوہزار سبسکرائبر کر دیں گے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھیں آپ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سب کو بولیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں دوہزار سبسکرائبر ہو جائیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گھر کی بریڈ دکھاؤں گا جو میں نے تیار کی ہے اور بھی میں بھی تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بات آتی ہے اس پہ تو آپ نے اس کو الگ رکھنا اس کو مطلب بلکل بھی ان کے ساتھ نہیں جوڑنا آپ نے اسے بلکل الگ سیٹ اپ رکھنا انشاءاللہ آپ کے کب ادھر دو سال میں تیار جو میں آپ کو پوائنٹس بتائیں آپ نے انہی پوائنٹ پر عمل کرنا ہے اور ایسے ہی آپ نے جوڑے لگانے انشاءاللہ آپ کے پاس ایسی بریڈ تیار ہوگی ہر کوئی آپ سے لینے کے لئے تیار ہو جائے گا آپ جتنے بھی پیسے بولیں گے وہ لینے کے لئے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ آپ تیار کر کے سیل کریں نہیں آپ نے کبودر بنانے اپنے گھر کی نسل بنانی ہے بیچنے کا وہ آپ پیسوں کے لالچ میں نہیں جائیے گا کہ یار اتنے پیسیں مل رہے ہیں دیکھیں جان چڑھاؤں نہیں آپ نے اپنے گھر کی نسل تیار کرنی ہے کہ لوگ بولیں کہ ہرے قبودر فلاں کے گھر کے ہیں ایسے آپ نے تیار کرنے پروازی قبودر ہوں ٹھیک ہے سیل نہیں کریے گا آپ قبودر اپنے اچھی بریڈ اپنی تیار کر کے رکھیں میرے گھر کی جو بریڈ ہے شیرو بریڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تھی اس ویڈیو کو لائک کریں اچھے سچے کمیٹس کریں زیادہ سیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پہ کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچا کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ